ڈیر سٹوڈیٹ اسلام علیکم یہ اس کا مطلب یہ ہمس ہوتے ہیں روٹ ان کی بات بات کرتے ہے موجود ہوتے جو بات جا کے فائبرس روٹ میں بن جاتی ہے آپ کو معلوم ہے جو پہنے روٹ بنتے ہیں اسے پرائیمری روٹ کہتے ہیں اگر پرائیمری روٹ جو ہے وہ تھک ہو جائے ریدیکل سے بننے کے بعد وہ ٹیپ روٹ قلاتے ہیں تو ان میں ٹیپ روٹ موجود ہوتا ہے سٹائمن کا کیا ہوتا ہے وہ ہرویش ہوتا ہے یہ ہر آباس ہوتا ہے اس کے بعد قوارڈرا انگولرز کا سٹیم ہوتا ہے کچھ سٹیم ایسے بھی ہے جو گلینڈولر ہوتے ہیں یعنی کہ ایسے سٹیم جو سیکریشن کرتے ہیں ہیئرنج پر کیا ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں تو ہیئری سٹیم گلینڈولر سٹیم ہربیشیر سٹیم اس کے پہچان ہیں لیس کی بات کرتے ہیں لیس کے پیٹیونیٹ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ لیس کے ساتھ سکاک موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لیف ہوتے بھی اپوزٹ ہے ایک نوڑ سے دو پتے نکلیں تو اسے ہم ارائز کہتے ہیں اپوزٹ کہتے ہیں اپوزٹ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیسوکیٹ ہوتے ہیں جو اردی کیا ہوتے ہیں گل بھی جاتے ہیں اور ایکسٹیپولیٹ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اس کے پیٹیون کے ساتھ کوئی گروہ وغیرہ موجود نہیں ہوتی تو اسے ایکسٹیپولیٹ کہتے ہیں انفلوریشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ انفلوریشنز چی είستر فلاور کی بات کرتے ہیں فلاور اس کے اندر کیا ہوتے ہیں وہ پیڈیسنے کے لیف گرchenے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ فلاور کے ساتھ بھی سٹاک موجود ہوتی ہے موٹائل ہوتا ہے یہ بریکٹی ایٹ ہوتا ہے کوئی بریکٹ موجود نہیں ہوتی اور زائیگومارفگ ہوتا ہے زائگو مارفک کہتے ہیں ایسا بودہ which can be cut into two equal half only a one plane جس سے صرف ایک ہی plane کہتے ہیں جیسے کہ یہ فرض کرو یہ پور موجود ہے ہم اسے کٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس plane میں تو یہ برابر کٹ سکتا ہے لیکن زیادہ plane میں اسے equal half میں تقصیم نہ کیا جا سکے تو اسے جو ہے وہ زائگو مارفک کا نام دیا جاتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے فلورل پارٹس کہیں تو فلورل پارٹس میں ہمارے پاس آتے ہیں قلیکس قلیکس کو سیپلز بھی کہتے ہیں یہ چار یا پانچ ہوتے ہیں جسے ہم گیموں سیپلز کا نام دے دیتے ہیں تو یہ گیموں سیپلز کنڈیشن کے انδر موجود ہوتے ہیں کرولا بھی اس کے کیا ہوتے ہیں چار سے پانچ ہوتے ہیں کیاں اور وہ بھی فیوز ہوتے ہیں اسی آپ ہم اسے گیموں پیٹلز کا نام دیتے ہیں اس کو ایک اور نام بھی دیاتا ہے اور وہ ہوتا ہے بائی لیائی ٹی بائی لیائی ٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کیا بن گے جیسے دو لپس بن گے اس طرح اس کے جو ہے کرولا جہاں وہ رینج ہوتی ہے تو اس لیے اسے بائی نیبی ایٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے سٹیمنز کی بات کرتے ہیں سٹیمنز کے اندر چار ہوتے ہیں ڈائی ڈائنمس ہوتے ہیں دو مورل کے اندر موجود ہوتے ہیں یعنی کہ دو بڑے دو چھوٹے اور اپی پیٹلز ہوتے ہیں مطلب یہ کہ سٹیمنز کا جو فیلمنٹ آتا ہے اٹیچ ویڈ پیٹل وہ پیٹل کے ساتھ کرولا کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس لیے اسے ایپی پیٹلز کا نام دے جاتا ہے کارپل کی بات کی جاتی ہے تو کارپل بائی کارپنری ہے مطلب اس میں دو کارپل موجود ہیں سند کارپس ہے مطلب یہ کہ یہ فیوزڈ ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اووری سپیریر اس کے اندر موجود ہوتی ہے پلیسنٹیشن ایکزائل ہوتی ہے مطلب یہ کہ ایک روڈ کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے فروڈ کی بات کرتے ہیں تو فروڈ اس میں جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے سریسلس ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں وہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں سیڈ اس کے لان اینڈوسپرمک ہوتے ہیں اس کا مطلب اس میں کوئی کارٹنیڈل پراپر بھی موجود نہیں ہوتا اب اس کا فلورف آرگلے کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایکٹینو مارفی نہیں زائگو مارفی کا ہے جسے برابر حصوں میں تقسیم نہیں کیا رہتا ہرما فروڈائٹ ہے مارفی میری کٹے موجود ہیں کلیکس اس کے لان پانچ ہے فیوز ہے کرولا اس کے لان پانچ ہے فیوز ہے انڈروشیم اس کے لان چار ہیں جو دو دو گرل کے اندر موجود ہیں اور یہ ایپی پیٹلس ہے یہ سائن ہمیں شوک کرتا ہے کہ انڈروشیم جو ہے سٹیمنج ہے وہ کرولا کے ساتھ چپکا ہوئے اووری دو ہے سپیریر ہے اور اووری فیوز ہے اب اسی فلورل فارمولے ہم اس کی فلورل دائیگرام کے ذریعے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پانچ ہے اس کی کیا آٹھے فلورل دائیگرام آتی ہیں جس میں یہ کیا ہے یہ پیٹل closest یہ آپس میں جوڑے ہوئے فیوز شکل کے اندر موجود ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پانچی فیوز فارمaved ہیں یہ کیا ہے اور پیٹل کے ساتھ ہی یہ سٹیمن جوڑے ہوئے یہ سٹیمنället کیونکہ اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو ہم اسے ایپی پیٹلز کا نام دیتے ہیں اووری کو دیکھیں تو اووری بائیکار پیل رہی ہے دو اس کے اندر اووری ہے اور یہ کیا ہیں یہ فیوز فارم کے اندر یہ ہے یہ موجود ہے تو یہ ہمارے پاس اب اس کی سپیشز کے بات کرتے ہیں پہلی ہمارے پاس آسیمم بیسیلیگم جسے ہم نیاز بو کا نام دیتے ہیں نیاز بو دوبار سے آسیلیگم یہ نیاز بو آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس مینٹ پا کرتے ہیں مینٹ پا ٹھیک ہے نا ویڈرز جسے ہم مینٹ پودینہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لاؤکر جی لیوینوڈا ٹھیک ہے ورا جسے ہم لیوینڈر کا نام بھی دیتے ہیں اور ہمارے پاس سلویا ٹھیک ہے سپلندر جو ایک آتا مینٹر پلانٹ ہے اس کو بھی یہ اس میں شابر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس تھی فیملی لیویسی جسے ہم جو ہے مینٹ فیملی کا نام بھی دیتے ہیں